آج کل آپ کو بچوں میں ذہنی کھچاو اور تناؤو محسوس ہوتا ہوگا ہوسطہ شاہد آپ کے بچے کہتے ہوں کہ ہماری آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے ہمارا ذہن درد کر رہا ہے ہمیں نیند صحیح نہیں آ رہی ہے ہمیں پرابلمس ہو رہی ہیں ہمیں بیچینی سے ہو رہی ہے آپ کے بچوں میں چچڑا پن آ رہا ہوگا ہوسطہ ان کو کوئی بھوک بھی نہ لگتی ہو اگر آپ ان تمام تر جو پرابلمس ہیں بیک گرونڈ پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی رات کو دیر تک کمرہ بند کر کے موبائل فون کے ذریعے یا پی سی ٹیبلیٹ کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز بنے ہوئے ہیں الیٹرونک ڈیوائسز بنی ہوئے ہیں جو ایکیوپین بنے ہوئے سے سامان بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے وہ رات کا ایک حصہ فلموں میں گانوں میں یا اللہ نہ کرے انتیاہی گندے اور فہوش قسم کے مناظر میں وہ اپنا وہ وقت گزارتے ہوں اور جس کی وجہ سے ان کی ذہنی جسمانی ہر طریقے سے اس کی جو فٹنیس ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ بچے اپنی سکول یا کسی ایسے ادارے میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں یہ اپنی رات بھر کی جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں اس ویب سائٹ پہ گیا ہمیں اس ویب سائٹ پہ گئی یہ تھا وہ تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ جو اس کو پتا نہیں تھا وہ اپنے گھر میں جا کر اس طرح کی چیزوں کو ضد کرتا ہے اپنی چیزیں پیدا کرواتا ہے نہیں ہوتی تو اور ذریعے سے استعمال آپ کو یہ ہمارے نیٹ نہیں ہیں آپ کے بچے کے موبائل میں میموری کارڈ لگاوا ہوگا ایک ایک میموری کارڈ کے اندر چند فلمیں آ جاتی ہیں پھر اس کو دوبارہ جا کر وہ اریس کراتے ہیں ڈیلیٹ کرواتے ہیں ختم کرواتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ مطلب کبھراتے ہیں لیکن میموری کارڈ کے اندر تو یہ پھر یو ایس بی ہمارے یہاں ایک کلچر ہے تو یو ایس بی جناب وہ آٹھ جی بی کی تو اتنے جی بی کی تو بتی جی بی کی اس کے اندر تو بھرمار ہو ڈالے تو کوئی بھی اس میں نہیں مجھے یہ تھوڑا واسطہ پڑتا ہے چینل میں بھی ان تمام چیزوں کا استعمال ڈیٹا جمع کرنے کے لیے یہ ساری کیوپنٹ استعمال ہوتے ہیں تو کافی ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزوں کی کچھ نالیج اور ان کے متعلق ان کے نام وغیرہ پتا چل جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ اسی میں مبتلا ہے لیکن چیک کیجئے کہیں آپ کا بچہ اور آپ کی بچی کسی اللہ نہ کرے ایسے غلط کام میں نہ فضائے کیونکہ میرے پاس اس وقت خبر کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خوفناک قسم کے کیسی سامنے آ رہے ہیں جن میں بچوں غیر محرم سے دوستیاں کرنے کا رواج عام ہو رہا ہے گزشتہ چند برسوں میں سین پنجاب اور دیگر صبحوں کے بڑے شہروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے قائم دوستیوں کی ہی وجہ سے اغوا برائے تعوان اور گھروں سے لڑکیوں کے بھاگ کر شادی کرنے کی خبریں پورے عروج کے ساتھ منظر عام پر آئی ہیں بچوں سے بچہ بن کر قائم کی گئی دوستی کے بعد اغوا برائے تعوان کی کئی وارداتیں ہوئیں جن میں چند ایک گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں مگر چند کیسیس ایسے سامنے آئیں جن میں تعوان کی لالت نے بچے کو قتل کر دیا گیا اور گھر سے بھاگیوی لڑکیوں نے اپنی عزتوں کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا